اسلام علیکم میں ہوں عائشہ جانزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلابی ٹوٹے اس معاشرے میں جہاں بے روزگاری ہے غربت ہے وہی لوگ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی کو خوبصورتی کا نشہ ہے کسی کو دولت کا اور کسی کو طاقت کا نشہ ہے میں جن نشوں کی بات کر رہی ہوں وہ ایسے نشے ہیں جنہوں نے اس قوم کو اور خاص طور پر نوجوان نسل کا بیڑا غرب کر رکھا ہے سکولز میں کالجز میں سڑکوں پر آپ کو چلتے پھرتے نشے کے عادی لوگ نظر آتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے کوئی آئیس کرتا ہے کوئی ایپل کرتا ہے کوئی کوکین کی لکینیں کھینچتا ہے تو کوئی چرس پیتا ہے یہ سمجھنے سے میں کاسر ہوں کہ لوگ یہ نشہ کرتے کیوں ہیں یہ لانت بیچتے کیوں ہیں اس مدے پر جو کہ بہت پرانا ہے بات کرنے کے لیے میں نے ایک نشائی ایک پیشاور نشائی کو دعوت دی ہے ازر نشائی ازر صاحب مہترم بھائی جان نشائی نشائی اپنی ٹر ٹر بان کرتی سگڑ لو آپ جی ازر صاحب آپ میرے شو میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ایک منٹر یہ کیا کر رہے ہیں آپ میڈیا ٹرک میڈیا ٹرک جی یعنی پریس کانفرنس یوں نو پریس کانفرنس کیڑے انپڑ بہت سے بلا لیا جی میں نو دیکھیں ہم gaining ازر صاحب آپ نشائی کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کون ہے sommیر تو زیادہ کر دی ہے جی آپ کی بیوی نشائی کرتی ہے نشائی نشائی بیٹی کے لیے نشائی کو پسند کر دیا میری انہیں نے جی ٹکنیک سی نا اوہ ویخ کے انسپائر ہوئے نے سگرڈ میں پیتے ہونا سامنے چھے پکے بنا گیا اپنے ہاتھ نا یوں نا آپ کے سوسر نے سگرڈ بیس پہ آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا نے 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 چھے سگرڈ جدو میں پیتے رہے ہیں انہی گل تو متاثر نہیں ہوئے ہائی صاحب پھر کیونکہ آٹھ سگرڈ تھے ہیں پیندی سی ہونا سامنے کیا ہاں جی ہاں جی میرے میرے تو متاثر ہوندی وجہ کوئی اور سی کیا وجہ تھی لاری اڈیج میں پی رہے ہیں سگرڈ جی تھے پبلک پلیس ہوں دی لوگ پھر رہے ہیں انہی نے چھے سگرڈ میں ہوتے پیتے نے دیکھ سے دے پیونوں بھی پتا نہیں چلا میں چرس پی رہے ہیں سرے آم دیدہ دلیری سے چرس پی رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں چلا جی کیسے اے ہی ٹکنیک ویخ کے تے حاجی صاحب متاثر ہوئے لے نا بیٹی دا رشتہ میرے نال کرنا سے میں سب تو پہلے کیا ہائیں کہ نیو خان دے ڈرائیور کو اچھا انہوں میں کہا بھائی کینی تیر کھلونا ہے تسی یہ تھے کہندہ پندرہ منٹ ہو رہے گئے نے اڈے دا ٹاہ میں اس تو بعد اسی نکل جانا ہے اچھا میں کہا تیری میرے بانی یار گڈی گرم بھی تے کرنی ہے نا تسی کہندہ ہاں جی کرنی ہے میں کہا تم برم برم کار کے راکتا کے گڈی گرم روے میں سواریاں لے کے آنا پھر انہیں سٹکیا پیر ایکسیلیٹر تے برم برم تے تو انہوں پتہ سلنسر چھڑ دیا گندہ توں ہاں ڈیزل آلا ہاں وہ توں میں نے کوئل بے کہ میں چیر سپیندہ رہا کسے انہوں پتہ ہی نہیں چلے اس کی برم بھائی دھو ڈیزل کے دھوے سے آپ کے نشے کا کیا تعلق ہے باجی ہو ہی آنپاڑی لگے ہو نا لگتا ہے تسی ساری زندگی سفٹیکیٹ نشے کیتے نے کیا ڈیزل کی بدبو پھیلے گی لوگ سمجھے کہ یہاں سمیل ہے اس دھوے کے بیچ میں جب میں چرس کا دھوہ مرج کر کے چھوڑوں گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ چرس پی جا رہی ہے دیکھا اپنے میرے مائنڈ کی کرییٹیویٹی پڑے لکھے ہو جی شکریہ لگا کتنا پڑے جنا پڑے آ گیا میں لہورتوں لے کے ساتھ کا بات تک پڑے آئیں جی دوڑ جی جو رستے چاندھ ہیں حکیم لٹیف دو آگانا زہد بھائی ویلڈرز مٹھو پان شاپ جو جو اندھا میں پڑھتا جاندھا ہے میں تھی او دیوارہ میں پڑھ لہنہ چیتے لکھے نہیں اندھا مردانہ کم ڈیش 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 میں تھی بلکی او والی دیوار ایک واری چھتی جو پڑھ گئے چیتے لکھے نہیں اندھا ڈیش کا بچہ ڈیش کر رہا ہے دیکھو میری بات سنو جی میرے بات اب ادھر ہی دیکھو کی کون ہے کس کا فون آ رہے تمہیں پتہ نہیں میں چھتی چھ نہیں سنو دا ہوں اصل چھنا میرے ایک دوست میں کردہ سی روز فون اچھا میں نو کہندہ سی یار میرا فون ہی نہیں چکدہ پھر آج جو ستا اسی میں چوکلیاں آیا یہ وقت تمہارے دوست کا فون ہے بند نہیں کرنا آ رہا اس وقت بیلا آئی جائے اے ذرا آف کر سکتے تسی دے پروفیشنل چور ہو شاہ کپڑے بھی تسی چورایاں کئی پائے نہیں تا ڈیر کی کوڑی مہنگے پلاازے جو تین تین شرٹاں پا کے نکل جاندی ہوں دی دیکھو میں کس طرح دیکھاں جی کوئی لیڈیز دیکھیں دو شرٹاں پائیاں چار پائیاں بیگم تو دیکھ سکتی ہے کہ آزر یہ شرما رہی ہے ہاں جی غیر مہرم عورت نو نہیں ویکھ دی نا مہرم عورت نہیں دیکھ سکتی نشا ڈٹ کے کرتی ہیں جان جب وہ کہہ رہی ہیں تو نا کرو نشا کسی کی بات مان لو کیوں تو تے میرے نل زیدلالی جی تُسی پندرہ سکڑ پینے نہیں تے میں سو لوں پیاں گی تے سونا دیکھو کیا جی اتنا لمبا گونگٹ کیوں نکالا شرماندی بہت ہے جی کسے سامنے سکڑ نہیں پی سکتی تھلے چرسہ لے لائے انہیں تب ہی میں کہوں سمیل کیوں آرہی ہے اچھا پتہ نہیں تو اڈا سٹوڈیو سا نہیں پتہ جی کیوں آرہی ہے یہ یہ پکا سکڑ ہے ہاں جی سی مردہ بڑھو آیا ہے پکا سکڑ کیے جی بس بے چھترگڑ دے لائٹر دےنا اپنے آلہ میں سکڑ نہیں پھیتی میں نے کہا کہ تُسی سکڑ پین دے اپنے آلہ لائٹر دےنا میرے پاس لائٹر کہاں سے آئے گا لائٹر دے لیکھ لو یاد رہے گا کل نو لے آگے رکھنا پہ جاندہ لائٹر واقعی نہیں گا نہیں ہے میرے پاس بھائی رہے گا بہت اچھے لائٹر نہیں گا اسٹرے پہ ہی ہے سکڑا آپ پین دے بھائی مہمان نہیں آتے ہیں اسٹوڈیو میں اچھا اچھا مہمان بڑے سمجھدار نہیں تمہاکو ہے لگدہ بھی پکا سکڑی پین دے آزار سمجھ گئی ہے ایک تو نئی نویلی دولہ نہیں ہے جی نئی نویلی کتنا عرصہ ہوا ہے تئیس سال تئیس سال 23 year old انپڑڈ لیڈی تئیس کو کہتے ہیں عزر صاحب عزر نشائی تئیس سال سے اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو نئی نویلی کیسے ہو گئی اصل تئیس سالاں تو یہ نے کونڈ کردے آئے جی ٹریجڈی ہو گئی سی نا پہلی رات میں کونڈ نہیں چوک سکیا دیکھیں میں اس بارے میں نہیں جانا نہیں نہیں تُسے جان لو میڈیا تے دیسنری نہیں آئی ایم پڑیا لکھیا آدمی میں سمجھ سکتا ہوں کیا آنئر جائے گا کیا نہیں ایزی ہو جائے ہیں میں کونٹینٹ کو سمجھتا ہوں میں نا آپ سے مجھے یہ بھی پتا ہے کہاں لافٹر لگانا ہے کہاں کلیپ لگانی ہے کوئی ون شاوٹ کیا ہے ٹو شوٹ میں یہ میڈیا میں ہی تھا پہلے میڈیا میں ہے جی ابھی پہلے اپنی شادی کا کساب نہیں نہیں میرا مطلب مجھے نہیں جاننا وہ کساب نہیں نہیں جان لو جی اصل چھ میں کونڈ نہیں چوک سکیا نا اس وقت یہ کونڈچی رہن دی ہے کیا مطلب؟ میں نہیں سی چکیا جی پولسا لے انہیں چکیا جی شرمانہ شرمانہ انہوں ایسا چو گیا جی کیا؟ میرے خدا میری بات چونے دیکھیں میں اس بارے میں نہیں جاننا چاہتی نہیں میں تا انتظ دا اصل چھ جیس دن میں کونڈ چوکنا سی نا جیڑی چار پائی سی نا ساٹھی جی سے کہتے ہیں اجلائے اروسی اجلائے اروسی اس اجلائے اروسی دے تھلے کسے چول آدمی نے ادھا کلو گردہ راکھتا سی جی کس میں رکھا تھا؟ اے میرے سورے نے آپ انہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں چول کہہ رہے ہیں حاجی صاحب تانکیا ہے کہ انہ نے رشتہ دیتا ہے چول تانکیا ہے کہ میرے تے چھ مینے دا کیس پہا گیا سی جی گردہ آپ کی چار پائی کی نیچکنی چھپایا ہے؟ جہیز دے تا عورتے دتا سی نا پھر چھتی جیسی ہوتھے راکھ بیٹھے ایک سیکنڈ آپ کو جہیز میں آدھا کلو گردہ ملا تھا؟ کچھا جیڑا خود نہیں ملی دا اینج کر کے تان پتہ ہی ہوئے گا پیندہ ہی رہے ہوگے شٹ اپ شٹ اپ ریا کرتا ہے نو کیا نا نا موں کھولیا کر باتمی سے اس پیچاری نے ایک لفظ نہیں بولا ہے شرماندی ویخ کس رہا ہے؟ ابھی تو نئی نویلی دولن آپ بتا رہے تھے پھر تو پھر وہ ایسے ہی ہوا کہ پلس آگئی انہ نے سب تو پہلے منجی تلو گردہ چکیا پھر؟ پھر میں نے ہوں چکیا پھر؟ پھر کونڈے چکے ہیں انہیں کیا؟ یہ تو شرماری ہے شرماری ہے نا پلسہ نے پانچ چھے سن انہیں کونڈے چکے ہیں انہیں کہ میں نے کبول ایک بندے نے کیا اسی انہیں پتہ نہیں پھر وردیاں بھی کے ڈر گئی کیا؟ ڈر گئی انہیں کہ پہلے دن نہیں چکے چلے ہیں انہیں کیا مطلب آپ کا؟ اچھلو چھلو دفع کر رہا ہوں پرانی ہو گئی ہے کہانی توسی دسو میں نے خیرنل مدو کیا تھا اپنے شو میں دیکھیں میں سادہ سی بات جاننا چاہتی ہو نہیں سادہ نہیں پکا ہے جے پینہ تیردہ پی لو دیکھیں نہیں یہ آپ اپنی نشے کو اپنے پاس رکھیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اور میرے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو ساری نعمتیں دیئے ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ آنکھیں ہر چیز دیئے ہیں بالکل نشہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو اے پہلی گلتے دو میں چیزیں آپ پس ملنے رہی ہیں کیا مطلب؟ میں پھر نشہ کر رہے ہیں اپنے آپ نو سادھ رہے ہیں وہ لوگوں نے ہی آت پہ رکھا ناکموں ہوندے ہیں جیدے ملک دا سوڈا کردیں وہ لوگوں نے ہی پارٹس پورے ہی ہوندے ہیں جیدے زمیر دا سوڈا کردیں میں پھلےوں پی رہے ہیں میں گڑا تھا ڈیموٹر کھول کے لے گئے ہیں کیا؟ لے جاند ہے نشہ ہی پتے نہیں کتے رہن دیاں پاڑا حضر صاحب نشہی بھی نال حضر نشہی جی آج کے بعد ڈو نوٹ ڈیرن کال می نہیں میں کال پہلے بھی نہیں کیتی تھا نو تاڑے متعلقہ بندے نے کیتی ہے جی میڈم کہہ رہے نے پہنچو ہم نے آپ کے بیپر لینا ہے بیپر؟ ہاں جی میں تھے الانکیا سی میں نے سکائپ پہ لے لیں آپ سکائپ پہ ہیں؟ جی وہ آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے نو اس وجہ سے انکر لوگ کمی ٹائم دیتے ہیں لائو اچھا آپ انکر ہیں؟ جی جی آپ کرونا کی وجہ سے اچھا ایکسکیوز می جی یہ کرونا کہنے سے انسان زرہ انپڑ لگتا ہے پلیز اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو کوورڈ کہی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں سامڑھے تے کیمرا لگا ہے یہ وہ ہمارا کیمرا لگا ہے پلیز زرہ ہاتھ ہلا دیں وہ میرا پروڈیوسر کھڑا ہے اس کی بات کر رہی ہوں جو کرب کی تے ہیں وہ بھی نشہ کر رہے ہیں ایک تو سامن کی اندھے کو ہر چیز حریرہ زراتی ہے ادا ادا یہ کیا کر اچھا تم کیا اشارہ کر رہے ہیں اوہ اینڈ کہہ رہے ہیں بات چھو ٹھیک ہے میرے کو اور بھی ہی کی ٹھیک اچھا میڈم آنی پیائیں گا ایم گون ٹو فائر یوں میں تو میں نکال رہی ہوں یہاں سے جان کیا سامن رہی ہوں اگر کوئی بات میزی کرے تو انہیں نکال دیتے ہیں اوہ مائی گاڈ ایم گاڈ زیادہ زور دینا پوٹو وہ گھتر جاندی ان دیجے شاٹ اپ اچھا ویسے زیادہ اچھی وہ سونیاں کوڑ دی پوشال دی پڑھا دی سونیاں مہت کڑا کو تجربہ نہیں جاں ایم گون ٹو ایم گون ٹو فائر یوں فدس میڈم کڑا نشہ کر لیا جی وہ تیدر کھڑا ہے نشہ آپ نے کیا ہوا ہے وہ اُدھر ہی کھڑا ہے اچھا پھر ریفلیکٹ ہو رہا ہوئے گا پڑے لے کیوں جی جی نوکری کیے کبھی بڑیاں بڑیاں مطلب کیونکہ کترے برکتنی پہ میئے دا دور آندا تا سا ڈیر گیا نو کہندے جی کچھے ہیں چھے پرتی ہو ایسا نو کٹ دیو کچھے ہیں چھے ہاں جی پی پی دا دور آندا ایسا نو کہندے نے جی تو ڈاکومنٹس دا پروبلم آرہے ہیں اپڑے بندیاں نو پرموٹ کریں گے ایسا نو کٹ دیو تم پائلٹ ہے کپتان دا دور آیا کہ ایسا نوکرییاں دیاں گے نہیں دیتیاں اور گریب آدمی نشہ نہ کرے دیو نام آچے ساپنے آدیا بات سنو ڈاپنے والی دے دیو نہیں ہاں کچھن سے لے کر آ کدھی گریب ہے یار درمیسم جیسی بڑڈیاں کرے آپ سلف سٹارڈ چلے کیوں نہیں لیتی وہ جو کوئی ٹک 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 بل جاتا ہے پھوک کے لیے نا سوئی آسنی چاہیے ہوتی ہے یہ یہ کیا کر رہے ہیں تو شکریہ خبردار کیوں ہے یہ یہ یہاں پہ بتمیزی نہیں ہوگی تیرے تک کاری ہیں نکشبوں کاری چلے ہیں کاری بےہیو یور سیلف نہیں نشہ دیجئے تو ٹوٹا گون دینا پھر میریج بجدی شرماندیا بول دی نہیں نا سوپا اچھا مجھے بتائیں کس لیے آپ نے کم ٹو می اینڈ ازر نشہی کو کم ٹو می؟ ہاں جی دیکھو اپنی انگریزی ایک سائٹ پہ رکھو نہیں جب میں بات کرتا ہوں تو انگلیش جو چیز اڈاپٹ کی ہوتی ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے انسان وہ خود آتی ہے باتھروم میں بیٹھاوا ہے دیکھیں ازر صاحب میرا مطلب ازر نشہی صاحب آہستہ آہستہ میری آگتیں آپ کو پڑھتی جا رہی ہیں میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ کے شو میں آئے ہیں بیگم ساتھ ہے بیگم کچھ کھائیں پی کیا کر رہی ہے؟ جوس مانگ رہی ہے جوس نزدیک ہو کے نا کنچ کہہ رہی ہے ایپل فلیور نالوں کے گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ نہیں انہیں ڈیمانڈ کی تھی نا انہوں کی پتہ کہ پکھیاں لی آئے ہیں اور باب سنو جوس مانگ یہ کیا کر رہے ہو میں مانگ رہی ہوں جوس سگرٹ نہیں لگانا سٹوڈیو میں جوس کے بعد لا دو بھئی ایپل فلیور ایپل فلیور آرہا ہے تمہارے لیے نیچے نیچے نکھیں نیچے نکھیں شرم نہیں آتی کسی کے آگے سے چائے یہ میری چائے میرا آفیس ہے میری تھی دیکھیں یہ زندگی میں ہاتھ ساتھ بتا کے نہیں ہوتے جان کیا چائے پیو گی اوہ ایم بیلی کینڈی نال سموسے مانگا رہے ہو مانگوا سموسے تمہارے محبان ہے یہ اچھا تسی پچھے ہیں نہیں ہونے میں کیا کہیں جے کیسے کہیں اچھا یہ اودھر ہو کے بات کرو بہت قریب آنے کی ضرورت یہ لو پیو نہیں رہنے دو جڑا جڑا کھول لے سوٹی نہ لیں تھوڑا ہی در مو کرو اچھا یہ یہ سگرے ڈیچے میرا ذاتی ہے میرے سامنے سگرٹ کیسے لگا سکتے ہیں تو اڈیسام نے کیوں نہیں پینا تو اسی پٹرول دی اجنسی ہو کیسے یہ تھے سگرڈ نہ مانگے بابا کر کے آگے لگ جائے گی یہ تھے ایسا تھی نہیں ہو سکتا دیکھ میری بات سنو میں نے تو بڑی سیریس بات کرنے کے لئے بھلایا یہ جو لڑکے لڑکیاں میں بھی سیریس بات ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے پہلے کوئی یہ کواب میں سے ہڈی نکلوائیں پہلے کیا؟ پھر کریں گے نا بیٹھ کے باتیں ساری زندگی سیریس باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ میں پر پر کے دیاں گا تسی کاشلانا تمہار دماغ اپنی جگہ پر ہے اپنی جگہ تے ناروے دماغ تاں ہی تے سوٹے تے سوٹا سوٹے تے سوٹا سوٹے تے سوٹا آئے گی چد کے شماں یہ 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 کیا بےہود ہی ہو رہی ہے اس شادی اینڈ قبول قبول ہے چار سو بندہ ساڑے تین لاکھ ہاگمہر ساڑے تین لاکھ روپے نہیں پکے سے گھڑ مارونچ مارونچ مجھے پتہ ہے میڈیا میں یہ پرابلم ہوتی ہے اچھا چارس کی علاوہ کون کون سا نشکی ہے کوئی دوست فون کر دیتے ہیں کہ پلیز کم تو می اند ہوسین رگڑز بوٹی سونا کپڑ چھان کر کے ویچ گرییاں بادام کے سارا کچ پا کے جنچ کچ 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 جنچ کچ 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 نہ کرو ناوے کی ترے کیمرامین پیسے سوٹھن ڈاکے پوکے تو اسی طرح دوست انوائٹ کرتے ہیں کسی کے پاس بھنگ کسی کے پاس شراب کسی کے پاس چرس کسی کے پاس کھوک کسی کے پاس آئس تم نے کون کون سا نشہ کیا ہے میں سارے نشے کی ترے پیچھو کے بیٹھو پیچھے کوک کی کپنی لائنیں کھینچ لیتے ہیں اگر تے ناکسات دوے تے چھے اک پاس ہوں تے چھے اک پاس بہرہا لائنیں یایس ہاں کوک کرنے والوں کو تو ایک آدھ ناکھن لمبا ہوتا ہے کیڑی انگلیدہ بکھانا اوہ ییس ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں سمجھ جاؤں ان ہاتھوں پر اگر مہندی ہو تو کتنے پیارے لگیں پیارے لگیں اس میں کون سی بوری بات نشائی نشائی نہیں اگر زندگی گزار نہیں ہے تو سیکھنا پڑے آپ کا دماغ میں نے اسے یہی بات سمجھائی تھی زندگی میں وگر وہ نہیں سمجھی مطلب موطرما آپ بتائیں نہیں خبردار دسینہ پوچھیں بی بی یہ بتائیں پوچھیں آپ اسے بی بی آپ دھرے مت کتنے سگریٹ پیتی ہیں چو پرینہ انہیں دماغ دیا کیا ادھر مو کر کیا پوس پوس کر رہے میری جان تقریب 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 رہتی ہو ہمارے خیالوں میں رہ کرو بہت تو مچا لیسن you better have a good explanation for this یس بٹر لاک ایک slice مغالو زرہ تر ترہت آجائی دیکھو نشہ ایک لانت ہے اور نشہ کرنے والے لوگ لانتی ہوتے ہیں ایسرا نہیں کہہ سکتے تسی ایک فیمیل نشہ تو بھی کر رہی دیکھیں لیکن ویسے آپس ہی گلیں تسی یہ بڑا ریدم چکیتا ہے کہ نشہ ایک لانت ہے اور نشہ کرنے والے لانتی ہیں ہاں ہاں اپنا کیڑی برادری نظر لگ ہے ارائی ہوں میں کون میں قسم دیتی ہیں ہاں وعدہ کرتی ہیں کس بات کا نہ چھوڑنے کا کبھی نہ چھوڑنا زندگی میں جیون ساتھی ہیں میاں بیوی اکاڑی کے دوپر یہ ہوتے ہیں لسن یا اپنا رومانس اٹھاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ بہت ہو گیا آپ آپ انفرمیشن لے رہی تھی نشہ کے بارے بھار میں جائے انفرمیشن میں کسی اور کو بھلا لوں گی کوئی نہیں ملے گا آپ کو اتنا انٹلیکچول مجھے انٹلیکچول چاہیے ہی نہیں ہے یہ جو گیارہ بجے کی سلوٹ کے بڑے بڑے انکرز ہیں نا ان کے پائے کا ہوسٹو میں آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ لسن اینڈ نکلوز وائٹ نکلوز ہوگی باپاس نہیں چھوڑی جرین دیئے داگر 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 دھن تا آ کیا کہنے جی اور آئیں جی لے ایڈا سونا سیر اینج کر کے بجائے ڈر بھی پو لگینے کے ویک ڈے گی جائے گی پکواف بند کرو اٹھو اور نکلو یہاں سے چلو چلے چلے جاتے ہیں آپ کے کہنے پہ لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جاؤں گا یہاں ہاتھ پیچھے کرو اپنا اوہ یس کون ہی آگے کر لیتے ہیں کیا 23 سال سے تمہاری بیوی ہے پہلے گھونگٹ اٹھو تم نے میری زندگی کیا ہے یہ اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا اودر بو کرو اپنا نہیں بتا آپ کو راؤں نہیں اس کو بتاؤ اوکے جان آج تم یہ سمجھو کہ زندگی میں پہلی بار میں تمہارا گھونگٹ اٹھانے رہا ہوں توپا کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے پلیز شرمالہ نہیں ہے اوکے ایو اینڈ می اگری جو تماشا ہے تمہارا کرو اور نکلو یہاں سے تماشا میں کی تاڑے شو جی باندری لیا گیا یہاں ہاں یہ تینے لطان ہالی بکری ہے میرے کول جی جڑیتا نو چھوٹے جی کلے دے کھلو کے بغائی 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 لیوز ملتی ہیں ہمیں سلانہ وان منت کے لیکن میں نے کبھی ان کو وہ کیا کہتے ہیں آویل نہیں کیا اوکے نکلو گھونگٹ اس کو اظہار محبت کا اب یہاں یہ بہودگی کرنے لگیا ہو اچھا ویسے آپ جیسے لوگ ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں انسانوں میں کیا تفرقہ ہے جو دل میلے کر دیتے ہیں میں نے کیا کیا ہے یہ یونیویسٹیز کی لڑکی ہیں لڑکے گوڑے تھے کھلو کے کہ تجھے انہوں پرپوز کرن تے اوہ تسی کہن دےو نو پرابلم یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں ازادی ملنی چاہیے انہوں اپریشیڈ کر دےو ساڑھے برگا اگر تہی سال بعد کھوڑنے چوکن لگا تھے موت پہن دیجے اٹھاؤ اوکے کہاں ہیں گونگل ہاں ایدھر ہے جان بس ادھر مو رکھنا شیف کرنے لگیا اس کی باجی تو اسی سے کیا سیرائیں ہیں تانو شیف اندھا بھی پتہ ہیں جو کری رہی ہیں شٹ اپ اپنا کام کرو جو کر رہے ہو میں باجی کی جیکلانڈیاں کا ڈیدہ ٹیر بدلن لگا یہ ہمیں بڑی اوکھی جگہ تھے چار انچ تھی کاندھے چوکن لگا میری بات سنو جو کرنا ہے جلدی کرو اور نکلو یہاں سے لیکن تو میں پولیس کو بلاتی پولیس کو بلالے نکان اما مائی کون ہر وقت ڈیش بورڈ میں ڈیش بورڈ؟ جی ہے سجی جیو اٹھو ہوگا میں ایسے رکھوں گٹ جان ادھر مو رکھنا ہے آئیس کلوز کر لو پہلے ہی کلوز ہیں اس کی آئیس بیچ سال بعد میں بھی یہ آئیس کلوز تائیس 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 نہیں نہیں تین سال گزرن تو بعد میں ایک پر ہی کونڈ چوکیا سی تو پھر؟ بٹی چلی گی جان آج میں چاہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں رہیں لیکن آئیس کلوز کر کے جب میں تمہیں دیکھوں تو تم مجھے دیکھ رہی ہو بس سیپت میری بھی آنکھیں کلوز ہیں ناظرین یہ دیکھیں آئیس کلوز جان جان میں چاہتا ہوں کہ صرف تمہیں میں دیکھوں دیکھا موت پڑ گئی نا حسن دیکھ کے حلے سگھٹا نے دان خراب کی تینے ہاں واقعی یہ کترے صحیح ہندے تے میری جان جولیٹ سے زیادہ خوبصور ہے جولیٹ سے؟ ہاں جی ذرا دیکھو آنکھیں کھول کے جان ہاں ٹکھے تری موڈے وعدہ کرو کہ ابھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ یہ کون ہے کنر سے اٹھا کے لائے اسے نہیں میں ٹھری کروں گا تو آنکھیں میری آنکھوں میں ٹھو نے 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 اسی پورا ڈراما بڑھانا ہے ٹھو ٹھری ٹھری